سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کتنے پرانے ہیں فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور یہاں کے منتظمین کا بھی کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کا احتمام کیا اور آپ اس طالب علم کی معذورات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں یہ سوال بلووم کیا جاتا ہے لیکن اس بات پر غور کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اس چیز کا مطالع کرتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کا انیلسس کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق ہے یہ بنی ہوئی ہے یعنی پہلے اس شے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنی ہوئی ہے یہ مخلوق ہے یا کسی اور طرح سے وجود میں آگئی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے ہم جب ایک میز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ساخت یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اس پر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں اس میں لکڑی کو جو شکل دی گئی ہے اس کی جو صورت بنائی گئی ہے یہ کسی ذہن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میز کو کس نے خلق کیا ہے کون وجود میں لائے ہیں اس کے بعد ہم اس خالق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بتا دیتا ہے کہ کارپینٹر یا نجار اس طرح کی میزیں بناتے ہیں بلکل یہی صورت اس وقت بھی پیش آتی ہے جب ہم ایک لکڑی کو دیکھتے ہیں کہیں درخص سے کاٹ کے ڈال دی گئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد کسی کارپینٹر کے وجود کا سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ اپنی ساخت سے بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کو انسانی ہاتھ نہیں لگا اس پر کوئی نقشنگار نہیں بنے اس کو کوئی خاص صورت نہیں دی گئی تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے بارے میں یا اپنے بارے میں یہ سوال اس کیے کرتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے کہ یہ مخلوق نظر آ رہی ہے یہ بنی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس میں ایک ذہن کارفرما محسوس ہوتا ہے اس کی معنویت اس کے اندر موجود اتھا گہرائی میں اتری ہوئی ریاضی اس کا نظم اس کا ضبط یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے تو ہم مجبور ہیں علمی اور اقلی لحاظ سے کہ یہ دیکھیں کہ کیا پھر اس کا خالق کہاں ہے کہاں پایا جاتا ہے تو پہلے جو میں نے بات واضح کرنے کوشش کی وہ یہ ہے کہ پہلے اس شے کو دیکھا جاتا ہے کیا وہ مخلوق ہے کیا وہ بنی ہوئی ہے کیا اس میں وہ صفات ہیں جن کو ہم اس کی ذات سے ایکسپلین نہیں کر سکتے جب کوئی چیز اپنے وجود سے ایکسپلین ہو جاتی ہے تو کبھی ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے تو جب کسی چیز کو ہم تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ بنی ہوئی ہے اس وقت اس کا خالق تلاش کرتے ہیں دنیا کا میرا آپ کا کائنات کا خالق کسی لیے تلاش کیا جاتا ہے خالق کو جب ہم ملیں گے اور معلوم ہوگا کہ وہ بھی بنا ہوا ہے تو ضرور اس کا بھی خالق تلاش کریں لیکن اگر یہ معلوم ہوا کہ وہ بنا ہوا نہیں ہے حقیقت کچھ اور واضح ہو گئی تو پھر یہ سوال ارریلیونٹ ہو جائے گا تو یہ وجہ ہے کہ یوں نہیں کہا جاتا کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے کہا یہ جاتا ہے ہر بنی ہوئی چیز کا ایک خالق ہے ہر مخلوق کا ایک خالق ہے ہر چیز جو اپنے وجود کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی اس کے لیے ایک خالق اس کے لیے کوئی توجہ دوننی پڑے گی تو پہلے چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے پھر خالق کا سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو آپ نے نقل فرمایا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا وہ یہ کہتا ہے ہر مخلوق کا ایک خالق ہے ہر نظم کا ایک نازم ہے ہر معلوم کا ایک عالم ہے یہ وہ کبھی نہیں کہتا کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے اگر کوئی چیز اپنی ذات میں معلوم نہیں ہے اپنی ذات میں منظم نہیں ہے اپنی ذات کے اندر سے یہ سوال نہیں پیدا کرتی کہ اس کا کوئی پیچھے ذہن ہونا چاہیے تو ہم کوئی خالق تلاش نہیں کریں گے اس دنیا کے بارے میں بھی آپ دیکھئے کہ موجودہ دور میں جو لوگ اس دنیا پر غور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو جائے گی اس لیے اس کے خالق کی ضرورت نہیں رہے گی تو جس دن یہ اپنی توجیہ خود کر دیں گی ہم اس کا خالق بھی نہیں ڈونڈیں گے یہ اپنی توجیہ نہیں کر پائی پانچ ہزار سال کی علمی تاریخ میں فلسفے نے تصوف نے مذاہب نے جد و جہد کر کے دیکھ لی ہے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارا وجود اور یہ کائنات اپنے اندر غیر معمولی ذہن رکھتی ہے غیر معمولی شعور رکھتی ہے لیکن اپنے وجود کو ایکسپلین نہیں کر پاتی اس لیے اس کی ایکسپلینیشن تلاش کی جاتی ہے اس لیے اس کا خالق تلاش کیا جاتا ہے اس لیے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کہاں سے وجود میں آئی ہے یہ جب اپنے آپ کو خود بازے کر دیں گی کوئی اس کو تلاش نہیں کرے گا یہی معاملہ خالق کا ہے وہ اپنی ذات میں آپ موجود ہے یہی ہمیں اطلاع دی گئی ہے لیکن اگر معاملہ اس کے برقس نکلا تو آپ اتمنان رکھئے اس کا بھی خالق تلاش کریں